اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ ایک اہم سوال یہ ہے کہ میں عصر کی نماز کے لئے مسجد میں گیا دیکھا کہ چند مسافرین جماعت سے نماز پہنے ہیں میں نے جلدی سے وضوح کر کے نماز میں شرکت کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ وہ لوگ قادے میں ہیں تو میں قادے میں شریک ہوا اور پھر انہوں نے سلام پھیر دیا تو سوال یہ ہے کہ جو اب میں اپنی بقیہ نماز پوری کروں گا تو میں مسبوک کی طرح پوری کروں گا یا لاحق کی طرح پوری کروں گا مسبوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی نماز امام کے ساتھ چھڑ جائے اس کو مسبوک کہتے ہیں اور لاحق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ امام کے ساتھ شامل ہو لیکن کسی وجہ سے وہ ارکان میں بیچ میں شرکت نہ کر سکے اس کو لاحق کہتے ہیں اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو مقیم آدمی کسی مسافر امام کے ساتھ شروع سے شریک ہو یعنی تکبیر تحریمہ سے یہ پہلی رکعت سے شریک ہو تو بل اتفاق وہ جو اپنی ماں بقیہ نماز پوری کرے گا کیونکہ یہ مقیم ہے تو وہ لاحق کے طور پر کرے گا یعنی قرات نہیں کرے گا وہ اس میں بس اتنی دیر کھڑا ہوگا جتنی دیر میں سور فاتحہ پڑھی جا سکے اس میں تو تمام لوگوں کا اتفاق ہے لیکن اگر یہ مقیم آدمی مسافر کی اقتدام میں مسبوک ہو جائے یعنی ایک رکعت اس کی چھڑیائے فرض کیجئے یا دونوں رکعتیں چھڑ جائیں قادے میں شریک ہو وہ تو اب جو یہ ماں بقیہ نماز پوری کرے گا مقیم یہ کس ترتیب پر کرے گا اس میں ہمارے اکابر کے فتاوہ میں دو باتیں ملتی ہیں دو طرح کی باتیں حضرت معانی مفتی عزیز الرحمن صاحب مفتی آزم دارالعوم دیوبن رحمت اللہ علیہ ان کے فتاوہ میں یہ ہے کہ یہ مقیم آدمی پہلے اپنی دو رکعت لاحق کے طور پر پڑھے گا اور آخری دو رکعت مسبوک کے طور پر پڑھے گا یعنی پہلی دو رکعتوں میں قرات نہیں کرے گا بلکہ صرف بقدر قرات کھڑا ہوگا اور آخر کی دو رکعت میں باقاعدہ قرات کرے گا جیسا کہ مسبوک کرتا ہے اس کے برخلاف حضرت معانی مفتی خلیل احمد صاحب محدد سارن پوری رحمت اللہ علیہ ان کے فتاوہ میں یہ بات ہے کہ یہ آدمی جس کو آدھا ملا ہے یا ایک رکعت ملی ہے مسافر کے ساتھ یہ لاحق نہیں قرار دیا جائے گا بلکہ پورا کا پورا مسبوک قرار دیا جائے گا لہذا وہ مابقیہ جو رکعتیں پڑھے گا وہ بطور مسبوک پڑھے گا دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں اس لیے دونوں طرح پڑھنے کی گنجائش ہے جس طرح بھی پڑھے گا نماز ادا ہو جائے گی اور فرض پورا ہو جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی